With the name of Allah Almighty Dark they were and golden eyed سیاہ رنگ کے وہ تھے اور ان کی آنکھیں گولڈن تھیں گولڈن رنگ کے تھیں Ray Bradbury نے لکھا ہے یہ لیسن First year, third lesson بتایا جاتا ہے کہ ایک راکٹ زمین سے مارس پر چلا گیا مریخ پر چلا گیا اور یہ دکھایا گیا ہے لیسن میں کہ مریخ پر زندگی سروائیو کر سکتی ہے وہاں پر جو زمینی لوگ گئے اس ڈر سے کہتے کہ زمین کے لوگ آپس میں لڑڑ کے ساری زمین کو تبھانا کر دیں چلو کسی سیف جگہ پر چلیں جب مارس پر پہنچ گئے وہ تو وہاں پر ان کو کیا معاملات فیس کرنے پڑے اپنی ایڈینٹیٹی سے متعلقہ اپنی شناخت سے متعلقہ تو وہاں پر گریجولی سارے کے سارے لوگ تبدیل ہونے لگے ان کے چہرے سیاہ ہو گئے آنکھوں کے گرد چھوٹے چھوٹے گولڈن ان کے دانے ذرے اگ گئے یعنی کہ آنکھیں ان کی گولڈن ہونے لگی اور وہ فیل کرنے لگے کہ جیسے ان کی شناخت ختم ہو گئی ہے ہیری پوری کوشش کرتا ہے جو کہ فیملی کا سربراہ ہے کہ وہ اپنی ایڈینٹی کو قائم رکھے اور ہیری یہ کوشش کرتا ہے کہ زمین پر واپس چلا جائے ہیری یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ زمین سے لائی ہوئی سبزیاں کھائے اور آخر کار ہیری تمام لوگوں کو بھلا کر کہتا ہے کہ لوگوں لوگوں میری بات سنو ہم زمین پر واپس چلتے ہیں یا ہماری شناخت ختم ہو رہی ہے ہم زمین کے لوگ مزید نہیں رہیں گے اور اس نے کہا کہ میں کچھ میٹل کا کام جانتا ہوں اور راکٹ بناوں گا تم لوگ میرا ساتھ دو گے تمام لوگ ہسنے لگے اور مزاک اڑھانے لگے وہ ایک شاپ کے اندر ایک راکٹ تیار کرنے لگا کیونکہ اب زمین سے کوئی راکٹ بھی نہیں آ رہا تھا کیونکہ زمین سے خبر آئی تھی کہ زمین پر نیو یارک نے ایٹم بوم بلاؤسٹ کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے زمین تباہ ہو گئی ہے اور کوئی راکٹ بھی اب دوبارہ مریخ پر نہیں آئے گا اس وجہ سے ہیری کو خود اپنا راکٹ بنانا پڑا زمین پر جانے کے لئے اور پھر ایک لمبا عرصہ گزر گیا پھر ہیری بھی تبدیل ہو گیا باقی لوگوں کی طرح وہ اب سوئمن پول پر نہانے کے لئے جاتا ہے میڈوز میں گھومتا ہے بچے آوازیں لگاتے ہیں اور ایک لمبے عرصہ بات زمین سے ایک راکٹ آ کر مریخ کی فضاء میں ٹھہرتا ہے وہاں سے سولجر نکلتے ہیں تاکہ مریخ کے اوپر مجود جو زمین کے لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا جائے اور زمین پر واپس لے جائے جائے اور جب وہ سولجرز یا وہ کریو جو راکٹ میں آیا تھا زمین سے وہ جب وہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے کہ یہاں پر کچھ زمین کے لوگ تھے وہیں زمین کے لوگ جو اب تبدیل ہو چکے ہیں سیاہ ہو گئے ہیں اور گولڈن آئیڈ ہو گئے ہیں اور دبلے پتلے ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں جانتے کسی زمین کے لوگوں کو اور پھر سولجر جا کر اپنے افیسر کو بتاتا ہے کہ جناب مریخ پر کوئی زمین کے لوگ نہیں رہتے وہ یا تو مر گئے ہیں یا مریخ کے لوگ ان کو کھا گئے ہیں مریخ کے جو لوگ ہم نے دیکھی ہیں یہ بڑے اچھے ہیں ملنسار ہیں کاپریٹیو ہیں ان کی عورتیں دبلی پتلی ہیں اوکے چیپٹر اینڈ ہو جاتا ہے یعنی کہ رائٹر نے ہمیں کوئی مارل نہیں دیا ایک ایک ہمیں ایکسپیرینس دیا ہے کہ مریخ پر اگر ہم چلے جائیں گے یا کسی اور پلانٹ پر چلے جائیں گے تو یاد رکھنا ہمیں اپنی ایڈینٹی کا بھی مسئلہ ہوگا ہم اپنی شناخت بھی کھو دیں گے اسی طرح جب انسان ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے اپنی شناخت کھو دیتا ہے دیرے دیرے اور پھر ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جاتا ہے تو اپنی شناخت کھو دیتا ہے دیرے دیرے آئیے جسٹ اس لیسن کے اندر اس کی ٹرانسلیشن کے اندر آپ نے مزہ لینا ہے اس مریخ کے ایکسپیرنس کا اور لوگوں کے بیہیور کا کہ نئے ایٹماسفر میں نئی فضا میں نئی ہواوں میں جا کر انسان کیسا محسوس کرتا ہے question question number one what climate did the battering family face on the moss کس طرح کا محول یا کس طرح کی فضا battering family نے face کی مارس پر جا کر یہ battering family یہ وہیں ہیری کی family ہے ہیری battering ہیری battering مارس پر جا کر کیسے محول کا سامنا کرتا ہے 2013 میں یہ question آیا یا question آتا ہے what was the climate they faced کہ انہوں نے کس طرح کا کس طرح کی آب و ہوا face کی 2014 what was the effect of climate on the moss مارس پر آب و ہوا کا کیا اثر تھا انسانوں پر 2007 what did the wind and fog do with livings of mars ہوا نے اور فاگ اور دھند نے مارس کے اوپر جو رہیشی تھے ان پر کیا اثر ڈالا کیا کیا ان کے ساتھ 2011 ہالوے یہ یونیورسٹی ہے یونیورسٹی کالج ہے تو انہوں نے یہ question ریز کیا how did virus and weather of mars effect on human how did the sorry how did virus کس طرح virus نے and weather اور موسم اور موسم نے of mars مارس کے موسم اور مارس کی وائرس نے کس طرح اثر کیا on human انسانوں پر houses گھروں پر and things اور چیزوں پر تو مارس پر ایک قسم کا وائرس بھی مجود تھا اور وہاں کا موسم بھی انسانوں کو تبدیل کر دینے والا تھا اور اس وائرس اور موسم نے گھروں پر بھی اثر ڈالا جو لکڑی کی گھر انسانوں نے وہاں جا کر بنائے چیزوں پر بھی اثر ڈالا جیسے کہ ربر کا ٹائر ہے وہ بالکل گرمیوں میں سکر گیا تھا یہ ویسٹ ماؤنٹ کالیج ہے 2007 میں وہاں question raise کیا گیا نیو یارک میں how much dangerous a martian virus can be martian virus can be martian کیا کہنے اسے martian martian how much dangerous a martian virus can be martian virus mars کا virus کتنا dangerous تھا 2010 7 11 13 میں یہ question raise کیا گیا اکثر question جو ہیں وہ باہر کے جو college ہیں وہاں سے بھی board اٹھاتے ہیں باہر باہر بھی یہ stories لگی ہوئی ہیں اچھے colleges کے اندر تو اسی لئے میں نے ان کا حوالہ بھی ساتھ دے دیا ہے ہے how did phirleus 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 خطرناک a martian martian virus can be mars کا virus کتنا خطرناک ہو سکتا ہے 2008 why do harry want to go back to earth harry جو battering family کا سربراہ تھا harry harry زمین پر کیوں جانا چاہتا تھا why did harry want to go back to the earth zمین پر harry کیوں جانا چاہتا تھا 2011 12 and 14 clear یہ نیر about 12 questions ہیں 12 answer hot wind and fog burned and deshaped their houses meadows swings and canals hot wind garam hawa ne and fog اور dhund ne mars پر garam hawa اور dhund کا combination تھا burned jala ڈالا اور deshaped کا ڈالا فاغ نے اور گرم hawa نے جلا ڈالا اور بد شکل کر ڈالا کس کو their houses ان کے گھروں کو middows ان کی چراغاؤں کو swings ان کے جھولوں کو جو رستے کے ساتھ ٹائر باندھ کر انہیں جھولے بنائے تھے وہ پینڈولم کی طرح لٹک رہے تھے اور جم گئے سکڑ گئے تھے اور ان کی نہروں کو سکا ڈالا تھا اور اس میں ہوا چلتی بغیر آواز کے سرسلاتی اور مارشن ویدر نے موسم نے اور ویرس نے تمام انسانوں کو سیاہ کر دیا کالا زنگی کر دیا گولڈن آئیڈ اور ان کی آنکھوں کو سنہیرہ کر دیا thin and cylinder اور ان کو دبلہ پتلا کر دیا نایف کر دیا یعنی کہ آپ سلم سمار نظر آنے لگے اس تمام خطرے سے بچنے کے لئے جیسے گھر ڈی شیپڈ ہو گئے فاغ ہے ہاٹ ونڈ ہے ویرس ان کو گولڈن آئیڈ کر رہا ہے چہرے ان کے سیاہ ہو گئے ہیں ان تمام مسئل سے بچنے کے لئے ہیری زمین پر واپس جانا چاہتا ہے شروع سے ہی جیسے ہی راکٹ جا کر ٹھہرتا ہے مریخ کی فضاء میں اور نیچے اترتے ہیں اور ہیری کی بال پھڑ پھڑانے لگتے ہیں اس ہوا میں ہیری محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ ایک اور کسی تیز راو پانی کی ندی میں پگلی جا رہی ہے جیسے اس کی ڈنٹی ختم ہوتی جا رہی ہے جیسے کسی لمحے اس کے ہڈیوں کے اندر سے گودہ بہر آ جائے گا اس کو یہ محسوس ہوتا ہے تو اسی لئے شروع سے ہی وہ کہتا ہے چلو چلو کہاں چلو زمین پہ چلو question 2 how did the old cities of mars look cambridge university میں 2010 میں یہ question آیا how did old cities of mars look mars کی مریخ کے پرانے شہر کیسے نظر آتے تھے they look like delicate bones of children in the blowing lakes of grass سبزے کے میدانوں میں وہاں پر ٹھہرے ہوئے پرانے شہر تھے لیکن شہر کھنڑر بن گئے تھے اور وہ کھنڑر آپ کے ارد کے بڑا پڑا گھاس اگایا تھا دور سے دیکھے تو ایسے لگتا تھا جیسے گھاس کے میدانوں میں گھاس کی ندیوں میں جیسے چھوٹے بچوں کی نازک ہڈیاں پڑی ہو مکانات ایسے نظر آتے تھے گھاس میں ڈوبے ہوئے مکان تھے they look like delicate bones وہ ایسے لگتی تھی in the blowing lakes of grass گھاس کی روا ندیوں کی اندر لگ ندیاں blowing چلتی ہوئی گھاس گھاس اب یہاں ان ندیوں میں پانی نہیں ہے گھاس ہے اور ہوا چلتی ہے جیسے گھاس چل رہا ہے اس کے اندر تو گھاس کی چلتی ہوئی ندیوں کے اندر جیسے چھوٹے بچوں کی نازک ہڈیاں پڑی ہوں وہ 2014 شیڈرک بری سکول کی ہم نے سکول میں ہم نے یہ question بچوں سے ریز کی اپنے فور کلاس کے بچوں کو یہ سٹوری پڑھائی ہم نے اپنے سکول میں اور ان سے یہ question ریز کی کیا تبدیلیاں آئیتی سام کے اندر سام ایک کریکٹر ہے ہوا یہ تھا کہ ہیری بہت ٹھہرتا ہے تو ہیری سام کو کہتا ہے کہ سام تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا کہ تمہاری آنکھوں کے گرد پیلے پیلے نشان پڑ گیا اس گری آئیز ہیڈ ٹرنڈ ییلو اس کی گری آنکھیں ییلو ہو گئیں ہیڈ بکم ٹھالر این تینر سام لمبا ہو گیا دبلہ ہو گیا what سام کو جب کہا کس نے ہیری نے کہ تمہاری آنکھوں کیا ہوا تو سام نے ریسپانس میں کیا کیا ہیری کو آئینہ دیا چھوٹا پاکٹ میرر کہتا ہے ہیری تم اپنی آنکھیں دیکھو ہیری اپنی آنکھیں دیکھتا ہے تو حران ہوتا ہے کہ اس کی اپنی آنکھوں کے گرد بھی سنہری نشان ڈاٹ پڑ گئے ہیں تو ہیری اس آئینے کو زمین پر دے مارتا ہے اور پھر سام کہتا ہے ہیری تم نے یہ کیا کیا تم نے میرا آئینہ ہی توڑ دیا تو اب یہ سوال ہوا what did ہیری do with the mirror ہیری